اسلام کی پیورز مائی نمید ریزوان چیما فاؤنڈر اور سی ای آف مکان سلوشن سپائر لیمیٹڈ یور جنی فرم پلوٹ ٹو ہوم اس ویڈیو میں آپ کو جو سی اے سی کا اوورال جو ماسٹر پلان ہے جو تمام ڈسٹک جس جس جگہ پہ لوکیشن ان کی میں صرف ڈسٹک کی لوکیشن آپ کو میں نے ڈیفرنٹ کلرز میں مارک کی ہے اس لوکیشن کو میں زوننگ میپ اسو کہتے ہیں میں آپ کو زوننز وائز ایکسپلین کروں گا جو کیپٹل سمارٹ ریٹی کلیم کرتا ہے کہ ہم نے مور دین تھرٹی زونز یہاں پر کریئیٹ کرنے ہیں تو کس زون میں کون سی چیز آئے گی اس حوالے سے ایکسپلین کروں گا تو سوالے سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹرچینج کی لوکیشن کے حوالے سے جو کیپٹل سمارٹ ریٹی کا انٹرچینج ہے وہ بنے گا یہ اوییشن ڈسٹک کے ساتھ یہ انٹرچینج کی پروپوز لوکیشن ہے اور ٹوٹل اس کے جو زونز بنتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو زون ہے وہ ہے ایوییشن ڈسٹک یا اس کو ایویشن ڈسٹک یا اس کو ایویشن ڈزون کہہ لیں نیکسٹ اس کے این سی ای 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 سپی ڈی اپارٹمنٹس یہ اس کے بالکل رائٹ پر واقع ہے میں کلاک وائز جاتا ہوں نیکسٹ اس جی یہ ریزرگ ایریہ سنٹر میں یہ مین 400 فیٹ روڈ جو ہے اس کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر ریزرگ ایریہ ہے فیوچر میں شاید اس پہ کچھ لانچ کیا جی لیکن فر تائم بینگ اس پہ کچھ بھی شو نہیں کیا گیا اس ایریا کو ریزرگ ایریہ شو کیا گیا ہے نیکسٹ اس فورس ڈسٹک یہ موٹروے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ واقعہ جہاں پہ اولڈ انٹرچینج تھا لیکن اب یہاں پہ ایک پروپر فورس کے نام سے ایک پارٹ ریزرگ کیا گیا نیکسٹ اس کے جی جو اگر یہاں سے آپ دیکھیں یہ سنٹر میپ ہے یہ اوورسیز جو انٹرین اپرووڈ ہے اس سے سٹارٹ ہوگے ہم رائٹ سائٹ پہیں ایویشن ڈسٹک گیٹ پرسنگٹ ریزر ایریا فورس ریزنس فورس ریزنس اور اوورسیز ایسٹ ریزر ہاروی پاک لیگوی ٹرس لامائر کیپٹل ہیلز اوورسیز پرائیم اب اس سے انوارڈ جو آگے ابھی میں موو کرتا ہوں تو اگزیکٹیو ڈسٹک آتا ہے نیکسٹ از کرسٹل بلوک اند اس کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ ہے سی پیک بزنس پارک ہیس اور اس کے ساتھ اتا ہے جی ریزر کے لائے ہیں یہ ریجرز کے لئے ریجرز کے لئے ریزر کیا گیا یہ ریجرز کے لئے کیسکیورٹی ہے میں بھی اس کے لئے لیکن ابھی ہم جو اس پارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے اس کے بالکل ساتھ اتا ہے کیپٹل تھیم پارک کے ساتھ آتا ہے کیپٹل ویو ہائٹ یہ بھی ایک ڈسٹک ہے اور یہ ہارمی پارک اب سارے جو ماسٹر پلان دیکھیں تو اس میں ایک چیز جو انٹرسٹنگ لگتی ہے جو ملک صاحب اکثر ذکر کرتے تھے سیلیکون ویلی کے ساتھ ہارمی پارک بلوک کو رکھا جائے گا تو یہ ہارمی پارک بلوک جو ہے یہ انتہائی جن لوگ کے بھی پلوٹس ہیں ساڑے تین مرلہ کے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پلوٹس کو کبھی سیل نہ کریں اور جنہوں نے پلوٹس نہیں خریدے وہ لازمی خریدے ہیں ریزن ایس کہ اس کے ساتھ جو ہے سیلیکون ویلی جب آئے گا تو یہاں پہ یہ ایریا ایسا بنے گا جو ایک پیک بلوک ہوگا اگر آپ میں سے کوئی انڈویجول چکشیزاد سے واقف ہے اور کامسٹر یونسٹی کے سامنے ایک ایریا ہے رائل ایونیو اور السید ایونیو اگر کوئی انڈویجول وہاں سے واقف ہے تو یہ بات سیکنڈ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ شاید تین تین مرلا چار چار مرلا کا جو ایک پلوٹ ہوتا ہے جس پہ کنسٹرکشن کر کے پلازے بنائیں گے ہوسٹلز بنائیں گے ہیں ان کے رینڈ بارہ مارہ لاکھ روپے ہیں تو ان پلوٹس کی جو ویلی ہوگی فیوچر میں یہ ہارمی پاک بلوک کی بہت زیادہ ویلی ہوگی یہاں پہ سیلیکون ویلی میں یعنی زیادہ چیز بھی ہوں گے امپلوئیز بھی ہوں گے اور بہت ساری ویسے فیسلیٹیز ہوں گی تو یہاں پہ جو ڈیمانڈ ہوگی بہت زیادہ ہوگی تو جن کے پلوٹس ہیں سارے تین مرلا کے وہ ڈیفنیٹلی اس چیز کا فائدہ ہوتھائیں اس کے بعد ہے جی ایڈیوکیشن ڈسٹک یہ موٹرور کے ساتھ ساتھ ہے اس کے ساتھ آتا ہے جی جیکی اینڈ ڈیو کیمپس یہ اس کے لئے لینڈ ریزرگ ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے نیشنل ہیلتھ کے ڈسٹک یہ ایک پروپر یہاں پہ ہسپٹلز گیا جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آگا خان یونیورسٹی کا نام سننے میں آ رہا ہے اس کے یہاں بھی لائے جائے گا اس کے ساتھ ہے جی نیو ٹیک یونیورسٹی ریزرگ ایریا ہے یہ ہسٹلز کے لئے ریزرگ ایریا ہے اور یہ نیو ٹیک یونیورسٹی کے لئے جو ایریا سے لوٹ کر دیا گیا ہے جس پہ ابھی سائٹ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گیا ہے وہ ایریا ہے اور یہ سارا جی اورسیس سنٹلز کا ایریا آتا ہے میرے حال میں سب سے بڑا جو بلوک ہے نا اورسیس ایس سے جو بڑا بلوک ہے وہ اورسیس سنٹل بلوک ہے اورسیس ایس سے صرف یہاں سے لے کے اس طرح تک جاتا ہے اور پھر آگے کے بلوک تک ہے اچھا یہ جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے اس میپ میں کہ اس میں ال بلوک کے جو پلوٹ نمبر تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں میں نے ایک ال ماسٹر پلان کے ویڈیو بنائی تھی جو باقی بلوک سے ان کے دیکھیں یہ میں زوم کہہ رہا ہوں یہ پلوٹ نمبر آویلیبل ہے یہاں پہ میں در پلوٹ نمبر لگے ہوئے ہیں ال بلوک کے جو ہیں پلوٹ نمبر ہٹا دیے گئے ہیں جیسے ابھی یہ اورسیس سنٹل ہے اس میں پلوٹ نمبر نہیں ابھی لگے میپ پورا ڈیکلیرڈ ہے سب کچھ پروپرلی شون ہے لیکن ابھی پلوٹ نمبر نہیں ہے سیم گوز فرہل بلوک اس کے پلوٹ نمبر نہیں ہے تو ہر ایک بلوک کی جو سیپرٹ ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے پلوٹ نمبر لوکیشن سارا کچھ لیکن اورہال جو میپ ہے ماسٹر پلان وہ آپ کے سامنے ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سینٹر میں پی جی ایٹین ہول پی جی سٹینڈر سگنیچر کالف کورس رکھا گیا ہے اس کی کہہ لیں کہ ساؤس سائٹ پہ آورسیز پرائیم ایس سائٹ پہ آورسیز ایسٹ اس کی ویس سائٹ پہ اگزیکٹیو ڈیسٹک اور اس کی جو نور سائٹ ہے وہاں پہ آورسیز سینٹر کو رکھا گیا ہے نیکس اس کے ثورت سی بات کرتے ہیں اس میں کہ اس میں ریزنشل ڈیسٹک کتنے ہیں اور کمرشل ڈیسٹک کتنے ہیں اب اس دن خاتون کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کہہ رہا تھا کہ کیپٹل سمارٹریٹی 33 ڈیسٹک لانچ کریں گے اس کو کبھی کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے سو فور اینڈ سو آن میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں جو کیپٹل سمارٹریٹی جنرل پبلک کو ایریہ سیل کرے گا یا جنرل پبلک کو جو پرپٹی سیل کی جائیں گی وہ کون سی ہوں گی اور ویسے اوورال جو پرپٹیز ریٹین کی جائیں گی اپنے پاس یا اس کو ایسے جوائنٹ وینچر جے وی یا دوسرے جسے بڑے برینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کلیبوریشن میں بنائے جائے گا وہ کون سی ہیں اس پر ایریشن ڈیسٹک ہے ایریشن ڈیسٹک جو ہوگا یہ ائرپورٹ کے ساتھ یہ جب باقی ائرلائن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ بھی ہمیشہ ڈیویلپرز کے ساتھ مل کے بنایا جاتے ہیں اس کو کبھی بھی جنرل پبلک کو سیل نہیں کیا جاتا یعنی کوئی انڈویجوال کوئی جنرل پبلک میں بندہ ایسا نہیں ہوگا جو دو سو کروڑ یعنی دو عرب کا پلوٹ یا دھائی سو کروڑ ڈھائی عرب کا پلوٹ افورڈ کر لے سنگل ہینڈڈلی ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہمیشہ بڑی کمپنیز کے ساتھ جیویز پہ لانچ کیا جاتے ہیں یہ والے دوروں ایریاز جو ہیں یہ جنرل پبلک کو سیل نہیں کیا جائیں گے ریزر ایریاز جو ہے یہ فیوچر میں جا کے جنرل پبلک کو سیل کیا جائے گا for the time being یہ جنرل پبلک کو یہ ایریاز بھی سیل نہیں کیا جائے گا نیکسٹ is نسی ای ایف ایس پیڈی اپارٹمنٹ جنرل پبلک کو سیل نہیں کیا جائیں گے جو ایس پیڈی سٹیٹک پلننگ ڈیویزن پاکستان آٹومک انرجی کمیشن ان کے جو آفسرز ریٹائر ہوں گے ان کے لئے یہ ایریاز ریزر ایریاز ہے یہ ان کو فیوچر میں یہاں پہ اپارٹمنٹ دیے جائیں گے اس کے بعد آتا ہے جیویز ایسٹ یہ جو بلوک ہے یہ جنرل پبلک کو سیل کیا جائے گا کیا جا چکا ہے ان فیکٹ اور اس کا پوزیشن بھی ریڈی ہے جس کے مارے میں میں سیریز بنا چکا ہوں جس کا لنک اوپر آپ کو یہ آئے بٹن نہ مل جائے گا اس کے بعد آتا ہے جیویز ایریاز فورس ڈسٹک فورس ڈسٹک بھی جو ہے اس کو بھی جنرل پبلک کو سیل کیا جائے گا لیکن فور در ٹائم بینگ اس کو لانچ نہیں کیا گیا ریزر و ایریاز یہ کمرشل ایریاز ہیں یہ سیم گوز فور جس طرح میں نے پہلے ایکسپین کیا گیٹ پرنسکٹ کے حوالے سے یہ بھی ریزر و ایریاز جو کمرشل ایریاز ہے اس کو بھی جنرل پبلک کو سیل تو میرا خیالہ نہیں کیا جائے گا اس کو بھی جیوی جوائنٹ وینچر کے طور پہ مختلف جو کمپریز ہیں ان کو دیا جائے گا کنسٹرکشن کے طور پہ ملدہ بلٹ کرنے کے طور پہ اور اس کے بعد جو رنٹل لینے ہیں سوائیٹیز کو اس طرح اپنے پاس ہی رکھے جیسے یہاں پہ کمرشل پلوٹس اپنے پاس رکھے ہیں ہارمی پاک بلوک جو ہے اس کو جنرل پبلک کو سیل کیا گیا ہے ابھی تک جو ڈسٹک میں نہ کوئی بتائیں ان میں صرف یہ دو ڈسٹک ہیں جو جنرل پبلک کو سیل کیا گیا ہیں یہ ایک بلوک ہے ہارمی پاک آورسیز اور یہ ایک پورا ڈسٹک ہے جس میں جنرل پبلک کو سیل کیا گیا ہے لیکویو ٹیرسیز جنرل پبلک کو سیل نہیں کیا جائیں گے itself construction ہوگی یا بڑی جو international companies ہیں جو اس چیز میں مہارت رکھتی ہیں ان کو hand over کیا جائے گا جیسے پی جی سٹینڈر ایٹین گولف کورس ہے یہ ریڈائن گولف کو دیا گیا یہ جی وی تو نہیں ہے خیر اس کو contract دیا گیا لیکن اس کو جنرل پبلک ابھی تک selling کے لیے نہیں لیا گیا next is لا مائر یہ society itself تو construct کرے گی اس خود بنائے گی اور اس کو خود اپنے پاس رکھے گی maintenance تب کچھ اپنے پاس رکھے گی شروع میں یہاں پہ rental free جو units ہیں وہ دیے جائیں گے اور future میں جا کے یہاں سے rental charge کیا جائے گا but یہ society اپنے پاس رکھے گی next is the capital hill lakeview community یہ جو بلوک ہے یہ جنرل پبلک کو sell کیا جائے گا in terms of residential property constructed تو یہ لازمی sell ہوگا overseas prime آتا ہے next overseas prime جنرل پبلک کو already sell کیا جا چکا ہے next is the pj standard میں بتا چکا ہوں کو پہلے executive district لازمی sell کیا جائے گا کیا جا چکا ہے in fact سارا next is financial square جنرل پبلک کو sell نہیں کیا جائے گا اور یہ اس میں جو companies ہیں یا تو ان کو بنا کے rental value کی طور پر دیا جائے گا یا پھر اس کو مختلف companies کے ساتھ عیویز کیا جائے گا یعنی plot جو ہوگا smartity کا ہوگا construction کوئی اور کرے گا اور آگے وہ selling کریں گے جس طرح بھی ان کو feasible لگے گا executive district 2 already sell کیا جا چکا ہے اور a sell ہو رہا ہے in fact ابھی next is سل ریور بزنس پارک یہ جنرل پبلک کو sell نہیں کیا جائے گا sports district of course sell نہیں کیا جائے گا capital block district جنرل پبلک کو sell کیا جائے گا لیکن ابھی اس کی کوئی نام و نشان زمین پر exist نہیں کرتا next is crystal lake crystal lake یہ والا جو block ہے یہ بالکل پہلے نا capital smart team start میں تھا اب اس کو یہاں پہ end پہ move کر دیا گیا ہے کیونکہ شروع میں زیادہ چیز پہدہ انٹر چینج کی location revise ہوئی ہے ساری چیزیں اس میں revise ہو گئی ہیں سی بیک بزنس پارک جنرل پبلک کو sell نہیں کیا جائے گا capital theme park hill view heights جنرل پبلک کو sell شاید کیا جائے لیکن for the time being اس کے بارے میں کوئی شور نہیں ہے لیکن most public society بنائے گے تو اس کو خود ہی harming pop lock یہ جنرل پبلک کو sell کیا جا چکا ہے اور اس کے کچھ unit سے future میں جا کے release ہوں گے لیکن ابھی اس کے unit جو ہیں sell کیا جا چکے ہیں میں نے اس ویڈیو میں پہلے بات کی دوبارہ بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ساڑھے تین مرلہ کے plots لے لیے ہیں میں ان سے request کروں گا ان کو کبھی sell نہ کریں future میں جا کے آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ یہ والا جو area ہے یہ اس smartity کا سب سے زیادہ prominent area ہوگا ایک یہ والا area اور یہ executive district 2 کا area یہ والا area یہ بالکل financial square سے adjacent ہے financial square سے مراد ہے کہ یہاں پہ جتنے offices بنیں گے نا تو یہ والا area rental value کے حساب سے سب سے زیادہ favorite ہوگا اور اس کے ساتھ جو harming park block ہے یہ تو surrounded by area rental value کی طور پر peak area بنتا ہے کیونکہ ایک طرف apartments ہیں center میں harming park block ہے اور ایک طرف silicon valley ہے اور education district ہے تو مضبط university کے students جو ہوں گے ان کے لیے بھی feasible ہے یہاں پہ رہنا ہوسٹلز میں رہنا اس کے علاوہ یہاں پہ جو silicon valley کے employees ہوں گے ان کے لیے بھی feasible ہے ہر لحاظ سے یہ دو دو districts جہاں ہیں executive district 2 and harming park district 2 یہ harming park جو ہے district 2 ترن خیر لیکن یہ جو ہیں بہت زیادہ favorite ہوں گے in terms of future rental value ان میں جن کے plots ہیں براہ کرے ہیں اس کو hold کریں انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ benefit ہوگا living point جو فیوریٹ ہوں گے میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ overseas central بہت فیوریٹ ہے کیونکہ overseas central کو ہر لحاظ سے feasibility ملتی ہے north side پہ university ہے east side پہ اس کے m2 motorway کا جو انٹرچنج ہے وہ ہے west side پہ golf course ہے اور west side پہ اس کے silicon valley ہے اور اس کے south side پہ golf course آجاتا ہے اس کے بعد جی ہم میں کاؤنٹ کرتا ہوں اور حال کے کتنے ایریا سیل کیے گئے ہیں اور کتنے ایریا total district کتنے ہیں اور total district میں سے کتنے districts ہیں جو سیل کیے جائیں گے جنرل پبلک اور واقعی سیل نہیں کیے جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس باتیس تینتیس چونتیس پینتیس یہ جو پینتیس districts اب تک سمارٹ ہٹی کی ماسٹر پلان میں ہیں اب ان پینتیس districts میں دیکھتے ہیں جو سیلیبل districts ہیں وہ کتنے ہیں سب سے پہلے جی ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ ایک district بنتا ہے اس کے علاوہ جی آٹھ نو تھرٹی فائی دسٹک میں سے جو ابھی پورا سمارٹ ہٹی کا ماسٹر پلان اس میں صرف نو ڈسٹک سی ہوں گے جو جنرل پبلک کو ایز پلوٹ ایز یونٹ سیل کیے جائیں گے باقی جو ہوں گے وہ سوائٹی اپنے پاس رکھے ہیں فیوچر میں اس کو جو انڈ ونچر کے طور پر ریلیز کرے گی فور تائم ان کے بارے میں سوائٹی نے کچھ بھی کنفرم نہیں کیا تو یہ اوورال سمارٹ ہٹی کا زوننگ میپ ہے جن انڈویجوال سمارٹ ہٹی میں پلوٹ لے رکھے ہیں وہ اس بارے میں جائے سی بات ان کی ان کا رائیڈ بنتا ہے انفرمیشن کا تو یہ سوائٹ ان اوفیشل لانچ نہیں کیا ویب سائٹ پہ مجھے میرے کچھ سورسز کے تھو اوفیشل جو میپ جب ریڈی ہوا بن سوربانا جرانگوال نے بریفنگ دی تھی تو اس میں کچھ میپ انہوں نے اکسپلین کی تھے تو میں نے سکون سے جب میرے پاس اوریجنل میپ آجائیں گے ستیڈی کر سکوں گا تو اس کے بعد میں اس پر ویڈیو بناؤں گا تو یہ ویڈیو ہے میپ کی ایک مہنے پہلے میں جس میں دیسٹک کی ایک سکرین کی ہے اور یہ جو میپ ہے اس میں ایک سکرین کی 35 دیسٹک میں سے 9 دیسٹک ہیں جن کو ابھی تو لانج ہو کیے گئے ہیں ان میں جو دیسٹک ہیں اور سیسٹرل ایسٹ ہارنی پاک اوور سیز پائیم ایک دیسٹک 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 کنال جو اپنے ایونٹ پر اراؤنس کی ہے اور اس زمین کی براؤنن بھی ہو چک میں اپنی انٹرشن کی ویڈیو میں پہلے ایک سکرین بھی کر چک ہوں کہ یہ لانڈ جو کافی زیادہ پرائیم لانڈ ہوگی یہ پہ دو بلوکس لانڈ چونگی فر تائم بینگ اس ثرٹی فائی دیسٹک میں صرف نو ڈیسٹک سی ہیں جن کو جنرل پبلک کی سیلنگ کے لیے پیش کی جائے گا باقی جنگ اپنے پاس رکھے گی گولف کورس کے آریا جو ہے اس کے لابہ سی سیل ہو چک ہے یہ بھی سیل ہو چک سارا یہ سیل ہونا ہے جو چکری روڈ سائیڈ پہ جو بھی بنے گا اس پہ اور یہ بڑا امپورنٹ ایریا ہوگا کیونکہ پرائیم موٹر سے بلکل ایجسٹنٹ ہے اور یہاں سے تک کیونکہ ان اپارٹمنٹ کے ساتھ کو روڈ مل کے یہاں پہ ڈائریک ایکسیس بھی میرا خیال ہے یہاں سے یہاں سے جیسے اور سے سینٹل کی لوگیشن ہے اس کی لوگیشن بھی ہوگی بلکل ڈائریک ایک سیسٹنٹ یعنی کہ یہ بلوک ہے فارس ریزنس ادھر سے اس روڈ کے تھوڈ اس کو ڈائریک ایکس پروائید ہوگی مجھے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے